اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عاصم بائی پروفیشن ایم فارماسیسٹ اور آج میں اس ویڈیو میں آپ کو فارماسی سٹ اپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے سٹارٹ کیا جائے کتنی انمیسمنٹ چاہیے اور آپ کو اس میں کیا کیا کرنا چاہیے کیا ضروری چیزیں ہیں تو ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں لیسنسنگ کے بارے میں کہ لوکیشن کونسی ہونی چاہیے اور باقی چیزیں تو ڈیٹیل پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن اس میں کچھ پوائنٹس مجھ سے رہ گئے تھے تو او بیسلی وہ کمپلیٹ ویڈیو نہیں تھی کیونکہ انیشال تھا ایک سٹارٹ کی ویڈیو تھی تو میں مطلب اس ٹائم ویڈیو وغیرہ سیکھ رہا تھا تو بہت ساری چیزیں تھی جو مجھ سے اس میں رہ گئی تھی تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے فارماسی بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے کتنی انمیسمنٹ چاہیے اور اس کو کیسے پروفیٹ بل بنایا جا سکتا ہے اور س مجھ سے کم آہ انیشمنٹ کی ایک اچھی فارماسی کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ جو آہ لوگوں کا اکثر سوال ہوتا ہے اس ویڈیو میں بہت سارے آپ کے سوالات بھی کلئر کروں گا کیونکہ بہت سارے لوگ پہسٹن بھی کرتے ہیں کہ بھئی کیا یہ کیسے ہونا چاہیے کیسے تو وہ سارے چیزیں میں کلئر کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ لوگوں کا یہ قویسٹن ہوتا ہے کہ بھئی ermیسٹ تو میں یہ لوگ سب سے پہلے ارادہ ہونا چاہیے آپ کا ایک وقائد ایک پلان ہونے چاہیے کہ یہاں میں نہیں یہ کام کرنا ہے اور میں پاس یہ سپیشلی جو فارماسیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیسے سٹارٹ کرنا ہے کہاں سے سٹارٹ کروں کتنی انویسمنٹ چاہیے لوگوں نے مائن میں یہ بٹھایا ہوتا ہے کہ بھئی ایک کروڑ کے انویسمنٹ چاہیے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے حالانکہ مینیمم انویسمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مینیمم انویسمنٹ سات لاکھ آپ رکھ لیں سات لاکھ سے لے کے اوپر جتنا جائے وہ آپ جا سکتے ہیں سات لاکھ میں کیسے ممکن ہے لیکن جو سٹی کی سائیڈ ایریاز ہوتے ہیں لائک جو سٹی کے جو ہوتا ہے یا جو بارٹر ایریاز ہوتے ہیں یا مطلب یہ کہ چھوٹے ٹاؤنز ہوتے ہیں اس میں یہ چھ سات لاکھ روپے کافی چیز ہے ٹھیک ہے اس میں ایک اچھی بلی فارمیسی اچھی بن سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے جتنی مطلبک انویسمنٹ آپ زیادہ کریں گے فر اگزامپل آپ سٹی کے اچھے ایریاز میں ہر سٹی میں اس طرح کے ایریاز ہوتے ہیں تو اس جیسے ایریاز میں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو مینیمم ریکوائیمنٹ کم سے کم پچی سے تیس لاکھ سے اوپر جائیں ٹھیک ہے وہ مینیمم کی میں بتا رہا ہوں جتنا زیادہ جائیں گے جتنا اچھا سیٹ اپ بڑا سیٹ اپ ہوگا اس حساب سے ہوگا انوینٹری کا بھی میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ انوینٹری کا کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ لوکیشن کا کی بیس لوکیشن اگر آپ کے پاس اچھی انوینسمنٹ ہے آپ کے پاس فر اگزامپل بیس تیس لاکھ روپے سے زیادہ ہیں تو آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کے لئے سب سے بیس جو ہے وہ ڈی ایچ ٹائپ ایریاز یا مطلب یہ کہ ہاؤسپیٹل کے کسی ہاؤسپیٹل کے قریب یا بہت سارے پولیکلینکس ہوں یا کلینکس ہوں جہاں پہ مطلب یہ کہ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو پیشنٹس کا تو وہ ایریاز آپ چوز کر سکتے ہیں اور جو ایلیٹ ایریاز ہوتے ہیں ان میں آپ فارمیسی انڈپینڈلی بھی اوپن کر سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کو خاص محصوص لوکیشن نہیں چاہیتے مطلب یہ کہ مارکٹ بغیرہ ہے تو اس میں آپ اوپن کریں بیریر ٹاؤن میں ہیں یا ڈی ایچ ای میں ہیں تو وہ مارکٹ ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کہیں بھی بھی فارمیسی کو لیں کیونکہ وہاں پہ لوگ ایڈیوکیٹڈ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو پتا ہوتا ہے فارمیسی کیا ہوتی ہے مطلب زیادہ لوگوں کو میں ست کو نہیں ڈالوں گا کیونکہ پاکستان میں ایک کنسٹ بنا ہوا ہے فارمیسی کے بارے میں کہ یا ایک میڈیکل سٹور یا فارمیسی کو ایسے لیتے ہیں جیسے کوئی کریانہ کا سٹور ہو کیونکہ لوگوں میں اویرنس نہیں ہے اویرنس کی بہت سخت کمی ہے ان کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ یا فارمیسی میں بیٹھنے والے بندہ کتنا پڑا لکھا ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر آف فارمیسی ہوتا ہے یا عام بندہ ہوتا ہے ان کے خیال میں کوئی mitigate کوئی diploma कرکے آگے بیٹھا ہوا ہے حالانکہ ایسی بلکل بھی نہیں ہوتا فارمیسی میہ میں ایک qualified ڈاکٹر آپ فارمیسی جو ہوتا ہے اس کا ہونہ لازمی ہے اور جن کو پتہ بھی ہے کہ داکٹر آپ فارمیسی بیٹھے ہوتا ہے ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ김ام trial pharmacy ہے کیا چیز ان کو یہ ڈیا نہیں نہیں ہے وہ ٹھیک ہے اب اب پتہ ہے s하면 ان کو یہ نہیں بتا کہ بھئی اس کے پاس knowledge کے اتنا ہے آپ کیا اس سے مطلب فائدہ لے سکتے ہیں حالانکہ pharmacist تقریباً آپ کہہ لیں کہ 17 education اگر میبی اس کی ہے تو 17 education ایک ورنٹلی فارم ڈی کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے 5 years کی degree یہ بھی ہوتی 5 years کی وہ بھی ہوتی ہے after 5 years ان کی بھی سیم house job کی طرح residency ہوتی ہے وانے یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں نہیں کرواتے کچھ universities کروارہی ہیں لیکن کچھ کرواتی نہیں ہے دو تین مہینے اچھے مہینے کے کروا کے جان چھڑا لیتے ہیں بارحال یہ ہوتی لازمی ہے رہا سے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو فارمسیس کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو بقاعدہ میڈیسن کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ مطلب یہ میڈیسن کیسے use کر سکتے ہیں اس کا safe use کیا ہے اس کے side effect کیا ہو سکتے ہیں آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اگر فرام پرابلم ہوتی ہے تو آپ نے میڈیسن کو discontinیل کرنا ہے یا مطلب جاری رکھ رہے ہیں اس کی مطلب یہ کہ کتنی ڈوز لینی ہے اکثر میڈیسن سٹورز یا فارمسیس میں یہ ہوتا ہے کہ انکوالیفائیڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ فر اگزامپل سیم سیم نام کی چیز ہوتی ہے حالانکہ ان کا کیمیکل الگ ہوتا ہے فرمولا میں سیمپل الفاظیوز کروں گا کیونکہ دیکھنے والے فارمسیس بھی ہیں نان فارمسیس بھی ہیں تو یہ چیزیں میں ذرا کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سیم سیم نام ہے فر اگزامپل دیکھتے ہیں کہ اس کا نام ملتا جلتا ہے تو کسی ڈاکٹر نے اگر لگ دی ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ سیم سیم نام کی چیز اٹھا کے دیکھنا ہے حالانکہ وہ فارمولا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کوئی اور چیز ہوتی ہے تو سم ٹائم اسے کتنی ڈیٹس ہوئی ہیں کتنے پرابلمز ہوئی ہیں یہ اندر ایکارڈ اب چیک کر سکتے ہیں کہ ان میڈیکل سٹورز اس کی وجہ سے کتنی بڑی بڑی پرابلمز ہوئی ہیں وجہ یہ ہے کہ نان کوالیفائیڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا بس نام سیکھیں دو تین بس ٹھیک ہے بس نام سیکھ لیں یہ سیم سیم نام اٹھا کے دے دی وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ جتنی جلدی چیز کو پش کریں بس ان کا یہ کام ہوتا ہے بارحال میں موو کرنا چاہوں گا آگے یہ تو ایک سپرٹ ٹاپک ہے بارحال آپ ایک کو رکھیں تو آپ کی ایک فارمیسی سیل بھی انکریز ہوگی آپ کا جو ہے تو پیشنٹ کمپلینس بھی انکریز ہوگی بہت سارے بہتری آئیں گی تو لوکیشن کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ایلیٹ ایریاز ہے تو وہاں پہ انڈیپینڈنٹ لیا فارمیسی کھول سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ لوگوں میں ایڈیوکیشن ہوتی ہے سیل بھی اچھی ہوتی ہے اور کوئی ایشو نہیں ہوتا ہاں اگر مطلبین ایلیٹ ایریاز کے علاوہ اگر کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم سے کم ایک ہاؤسپٹل کے قریب یا کوئی کلینکس وغیرہ ہوتا تو اس کے قریب کھولیں آپ کی کاؤس زیادہ آتی ہے تقریبین minimum requirement آپ کو چاہیے ہوتی پچی سے تیس لاکھ سے ایباب ٹھیک ہے تو وہ اگر آپ کھولتے ہیں جتنا اچھا سیٹ اپ کو اکتنی زیادہ اور ہاؤسپٹل کے قریب اگر ایلیٹ ایریاز نہیں ہیں تو وہاں پہ سیٹ اپس کو لوگ اتنا نہیں دیکھتے بس یہ کہ اچھی فارمیسی بنی ہو گزارے ہو لی ہو ایلیٹ ایریاز ہیں جیسے بیری ایٹ آن ڈی اچھے وہاں پہ اچھے سیٹ اپس ہو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اور جیسے عام ایریاز ہیں تو وہ ان میں میٹر نہیں کرتی ٹھیک ہے تو ان میں requirement تو آپ سیم بھی بتانے کیونکہ پگڑی کا سسٹم ہوتا ہے شاپ کا رینٹ ہوتا یہ چیزیں چیزوں کا نکال کے اگر دس لاکھ رینٹ ہے کسی کا تو وہ آپ نے دے دیا اور باقی جو ہے تو آپ کی میڈیسن رکھنے پہ اور یہ سب کچھ رکھنے پہ تقریباً آپ کا اگر ڈیکوریشن کی بات ہم کریں تو اگر بیری ایٹ آن اور اس جیسے ایریاز ہیں وہاں پہ اگر آپ کرتے ہیں جیسے یہ بنی ہوئی ہے تو اس جیسے اگر کرتے ہیں تو تقریباً آپ کا پانچ لاکھ سے باف کے آپ لگائیں اگر بڑی شاپ ہے ٹھیک ہے بڑی شاپ اگر فارمیسی آپ بنانا چاہتے ہیں اگر چھوٹی شاپ ہے تو اس پہ اس حساب سے کام آئے گا اور اگر عام ایریاز ہیں تو وہاں پہ دو تین لاکھ میں بھی اچھی ڈیکوریشن ہو جائے گی تو مطلب جتنی زیادہ اچھی چیز آپ بنائیں گے اتنا زیادہ آپ کے کسٹ بھی آئے گی تو یہ منیمم ریکوائیمنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منیمم اتنا لگے گا آپ کا اگر سائیڈ ایریاز میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ منیمم چھ سات لاکھ روپے میں بن جاتی میں نے بنا کے دکھائیے لوگوں کو پہلے بتایا بھی ہے کہ یہ یہ چیزیں ہیں اگر سائیڈ ایریز میں آپ بناتے ہیں تو آپ کی کسٹ بلکل کم آتی ہے لیکن وہاں پر پرابلم ہی ہوتا ہے لوگوں میں اویرنس نہیں ہوتی ہے کہ فر ایک جامپل ایک کوالیفائیڈ فارماسیسٹ وہاں پر ایک فارمیسی اوپن کرتا ہے یا کوئی اسسسٹنٹ فارماسیسٹ وہاں پر میڈیکل سٹور اوپن کرتا ہے تو وہاں پر اس طرح چلتی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے خیال میں یہ کوئی مطلب یہ کہ کوئی آم کریانہ سٹور کے ٹائب لیتے ہیں لوگوں خیر بارحال اسی طرح لوگ اس کو سمجھتے ہیں کوئی بہت لائک ریسپیکٹ نہیں کرتے کوالیفائیڈ بندے کی تو وہاں پر آپ پانچھے لاکھ میں بھی ایک اچھا بھلا سیٹ اپ بنا لیں گے تو سائیڈ ایریاز جو چھوٹے چھوٹے گاؤں وغیرہ اس کی بات میں کر رہا ہوں تو وہاں پہ بس آپ مطلب یہ کام چلا سکتے ہیں اور اگر اگر آپ کوالیفائیڈ ہیں تو پھر تو آپ کو اتنے شونی ہے پیشنٹ وغیرہ بھی سم ٹائم ڈیل کر لیتے ہیں کہ کوئی آتا ہے تو اپنے حساب سے آپ ڈیل کر لیتے ہیں جہاں تک فارمیسی میں لوگ ایک ایک سال بھی میرے مائنڈ میں آئیں کہ کچھ لوگی بی پی سیٹ وغیرہ یہ رکھ سکتے ہیں بلکل بی پی سیٹ وغیرہ یہ رکھ سکتے ہیں اگر کوالیفائیڈ فارمسیسٹ تو وہ بی پی وغیرہ چیک کر سکتے ہیں ڈیابیٹیز وغیرہ انسٹنٹ جو ہوتی ہیں وہ اس سے چیک کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ پی ایچ سی والے ایشو بناتے ہیں لیکن اس میں بھی سب الاؤڈ ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کا آپ ریفرنس دے سکتے ہیں پیشنٹ کونسلنگ کر سکتے ہیں ایک فارمسی میں ایک فارمسی آپ نے بنائی ہے تو اس میں آپ ایک سپرٹ سا بودھ بنا کے اس میں فارمسیس بیٹھ کے اپنا ایک مطلب یہ کہ کسی کا باز پیشنٹس کے سکرٹ پروبلمز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں کہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ میں یہ یہ تو اس کو گائیڈ کرنے گائیڈنس کے لیے ایک سپرٹ ایڈیا ہونا چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈراب کا جو ڈرگ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے ایک سیونٹین پیجز کا فیفٹین یا سیونٹین پیجز کا ایک دیا گیا تھا ایک پوری گائیڈ لائنس تھی پاکستان فارمسی پریکٹس گائیڈ لائنس وہ آویلیبل ہیں آپ چیک کر لیں ہم نے کافی دفعہ شیئر بھی کی ہیں تو اس میں یہ سارا کوئی لکھا مطلب یہ کہ کیا کیا اس میں کر سکتے ہیں تو اس میں یہ سپرٹ بودھ کا جو ہے چھوٹا سا سپرٹ روم کہ پیشن کی سیفٹی کے لیے مطلب پرائیویسی کے لیے کہ اس کو آپ فر ایکزامل کوئی مطلب یہ کہ گائیڈنس دیتے ہیں یا اس کو مطلب یہ کہ کونسلنگ کرتے ہیں اس کی تو اس فالے سے یہ ہے جہاں تک لوکیشن کا تو میں نے آپ کو ابھی کلیر کر دیا ہے کہ آپ کے پاس انویسمنٹ اور لوکیشن کا ہو گیا ہے انویسمنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سات لاکھ سے اوپر جتنا اوپر جائیں جتنا اچھ ایریہ اس میں آپ وہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں سب سے بیسٹ ایریہ میں آپ کو شوٹلی بتا دیتا ہوں سب سے بیسٹ ایریہ اگر سب سے بیسٹ ایریہ 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 ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ ایریہ تو ہسپٹیل کے قریب ہیں اگر ہسپٹیل کے یا کسی کلینکس کے قریب سب سے بیسٹ ہوئے ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ کا اس کا چھوٹا سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کسی بھی سائٹ پہ آپ بنا سکتے ہیں کوئی بھی مطلب جو مانگتے ہیں کہ فارمیسی بھی کتنی مینیمم کتنا سائز ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا میں بیسٹ طریقہ آپ کو یہ بتاؤں گا ویسے تو ریولز ہیں ٹھیک ہے ریسنٹلی نیو رولز چینج ہوئے ہیں تو وہ کچھ سننے میں ہے کہتے ہیں کہ ان رولز کو ہتم کر دیا گیا پچھلے رولز ابھی چل رہے ہیں تو وہ پینڈنگ ہے فرحال تو بہتر طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں وہ بتاؤں گا تو اس میں دیکھیں KPK کا الگ رول ہے سندھ کا الگ ہے اس بارے میں لائسنسنگ کے بارے میں کہ آپ کے لئے مینیمم ریکوائیمنٹ کیا کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ سندھ کا الگ ہے تو میں اس میں یہ بتا نہیں سکتا ہوں ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا ڈرگ انسپیکٹر کے آفیس جائیں اپنے ایریا کا درگ انسپیکٹر کے آفیس جائیں وہاں سے آپ لیں کہ بھئی ہمیں کیا کیا چاہیے لیکن جو انیشیل ریکوائیمنٹ آپ کو چاہیے وہ تو یہ ہی ہے کہ کوالیفائیڈ فارماسیسٹ ہونے چاہیے کوالیفائیڈ بندہ یا اسسٹن اگر میڈکل سٹور ہو رہے ہیں تو اسسٹن فارماسیس جو ہوتا ہے جس نے ڈپلومہ کیا ہوتا ہے دو سال کا اور اگر فارمیسی اوپن کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو فارمیسی جو پانسالے ڈگری والا ہوتا ہے پارماسیسٹ وہ آپ کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے سیکنڈ لئی آپ کو فریج ایسی یہ ریکوائیمنٹ میں شامل ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ گلاس ڈور وغیرہ بھی آج کل انکلوڈیڈ ہیں کیونکہ گلاس ڈور اس لئے تو دول نہیں آئے اس لئے کہ اس لئے منیم 25 ڈگری سیلسیس سے نیچے رہے اس کا ٹپریچر باقی یہ کہ آپ کو فریج چاہیے ہوتا ہے وہ بھی آگر آج کل نئے فریج آئے ہیں وہ جو فارمیسیز کے لیے ہوتے ہیں وہ فریج آگر لے لیں تھوڑا مہنگا ہوتا ہے لیکن اچھا ہوتا ہے ہاں اگر ویسی ہے کہ آپ نے کام چلانا ہے تو کوئی بھی فریج پھر لے لیں تاکہ ان کا تیپریچر اس حساب سے ہوتا ہے چھوٹے فریج مل جاتے ہیں آہ سیکنڈلی آہ اب یہ چیزیں ہو گئی ہیں اس میں آہ ریکوائیمنٹس میں کہ یہ کیا کیا ریکوائیمنٹس ہیں یہ تو میں نے آپ کو شورٹلی بتا دیئیں آہ اس میں میپ کا بھی شامل ہے کہ مطلب یہ کہ آپ نے ایک میپ کا بتانا ہوتا ہے کہ شورٹ کا میپ ہوتا ہے وہ بقاعدہ کمپیٹرائز کر کے اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنے فوٹیز کی لمبائی ہے اتنی فوٹ چڑائی ہے دور کی چڑائی اتنی ہے اس کی انچائی اتنی ہے وہ ساری چیزیں ہیں اس میں یہ میں نے آپ کو جنرلی ایزے بتا دیا کہ یہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے بتا دی ہاں جس لوکیشن پہ فارمیسی ہے وہ لوکیشن بھی آپ نے گوگل میپ کے سرچ کر کے اس پہ مطلب یہ کہ مارک کر کے اس کا پرنٹ نکالنا ہے ٹھیک ہے اس کا سکرین شاٹ لے کے بغیرہ اس حساب سے اس کا پرنٹ نکالنا ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیج کرنا یہ چیز بھی وہ مانگتے ہیں دوسرا جو ایسی کی جو ہوتی ہیں سپیشلی جو ایسی آپ نے لیا ہے اس کی ریسپٹ ہوتی چاہیے فریج کا ریسپٹ ہونی چاہیے اور ریجسٹرز جو ہوتے ہیں نارکاٹک کے اگر فر ایکزامپل نارکاٹک کے لیے آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں ویسے تو چار ہزار ریکوائمنٹ ہے ایک فارمیسی کے لیے ٹھیک ہے میرے حال سے کے پی کے میں چار ہزار ہے اور وہاں پہ پنجاب میں میرے حال سے ساڑھے تین ہزار چار ہزار وہاں پہ بھی تقریباً اسی طرح کا کچھ ریٹ ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ڈیفرنٹ ہے بہتر یہی کہ آپ ڈرگ انسپیکٹر سے جا کے خود پوچھ لیں کہ کیا کیا ریکوائمنٹس ہیں اچھا ڈرگ انسپیکٹر کا آفیس کیسے پتا چلے گا یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں کہ جو ڈی ایچو ڈیسٹرک ہیلت آفیسر ہوتا ہے وہاں پہ usually تو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو اب تو میرے حال سے کہتے ہیں کہ اس کو الگ کر رہے ہیں تو بہرحال فی الحال تو کرنٹلی ڈی ایچو آفیس میں ڈرگ انسپیکٹر آپ کو مل جائے کسی سے بھی پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے اچھا اچھا qualified pharmacist کبھی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ اس میں لازمی ہے اب pharmacy کا جو اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی set ups کے کیسے decoration وغیرہ کیسی ہونی چاہیے تو وہ تو دیکھیں آپ net پہ سرچ کریں google کریں آپ کو بہت سارے design مل جائیں گے اچھے اچھے design ہے جو بہت attractive design ہے آپ کو پورے designs مل جائیں گے تو اس حضاب سے آپ بنائیں تو بہت اچھا ہے لوگ جو ہے تو اس پہ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ design میں نے کیسے کرنا ہے تو best help یہ ہے کہ google کے طرح آپ نے help وہ آپ کی سب سے اچھی help ہے اب آپ نے pharmacy بنا لیا for example آپ نے barrier town میں ڈی اچھے میں آپ نے pharmacy بنائی ہے اور pharmacist کے لئے گلگ سے بہت بھی رکھتا ہے روم بغیرہ تو وہ سب سے best وہاں پہ یہی ہے کہ آپ اگر الگ روم رکھتے ہیں اب hospital کے قریب وہاں پہ الگ روم رکھنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ patient آتے ہیں medicine لیتے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ بس counter sale ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا اس میں ہاں ایک اور چیز میں بھول گیا تھا بیچ میں کہ pharmacy میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر qualified pharmacist آپ کے ساتھ تو وہ ایک الگ سا سیکشن آپ بنا کے اس میں compounding سیکشن جہاں پہ آپ small base پہ ایک temperaneous جس کو کہتے ہیں چھوٹی پیمانے پہ medicine اپنی بنا سکتے ہیں فر ایکزامپل کوئی cream آپ نے بنا لی pharmacist نے اپنی cream بنا کے جو مطلبار pharmacist کے اپنی ایک speciality ہوتی ہے وہ اپنی cream بنائے launch کرتے ہیں اپنے نام سے pharmacy کے نام سے تو جیسے ہوتا ہے کچھ بڑے cities میں ہو رہے lahore اسلام بار میں بھی ہو رہے تو اب بھی اس چیز کا بہت زیادہ demand ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو چیزیں جو products ہیں سیل کر سکتے ہیں تو ایک تو آپ کی cost کم آئی گی آپ کو اوپر سے فائدہ بھی بہت ہو گا total medicine کا margin جو آپ ممبائل سے purchase کرتے ہیں زیادہ medicine overall جتنی بھی ہیں تقریبا 15% میں دیتی ہیں ٹھیک ہے اگر ایک product retail price 100 روپے تو وہ آپ کو ملے گی 85 روپیز میں ٹھیک ہے تو اس کی جو cost لگائیں تو اگر 6-7 روپے پر medicine کے حساب سے 5-6 روپے اپنی فارمیسی کا rent وغیرہ یا اپنے خرچے وغیرہ نکال کے بجلی بجلی کے تو آپ کو 8-9 روپے بج جاتے ہیں فر اگر باز 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 فارمیسی میں یہ سسٹم ہوتا ہے بھئی انہیں 8-9 فیصد تو discount لگا تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ اس جو ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ مارجن میں پڑ جاتے تو وہ پہ آپ اگر جیسے کمپیٹ کمپیٹینسی چال رہی ہوتی ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے بعض ایریاز میں کہ وہاں پہ فارمیسی زیادہ ہیں تو کسی نے 6 پیسد لگایا ہے تو لوگ تو اس کے پیچھے باغ رہے ہوتے ہیں کبھی ہاں پہ ڈسکاؤن مل رہا تو ایس طرح کرتے ہیں لوگ کمپنی سے مال اٹھاتے ہیں لوگ کمپنی زیادہ مارجن دیتے ہیں ایک 100 روپیز اگر 25 روپیز 20 روپیز سیل کر دیتے ہیں تو چیز کو کیا کرتا ہے برین چینج مطلب کمپنی چینج ہوتی باقی چیز یہ مختلف کمپنی منا رہی ہیں تو کیا کرتے ہیں اگر لوگ کمپنی کی ہوتے ہیں کسی ڈاکٹر نے لکھے تو یہ دوسری کمپنی دیتے ہے اس پہ اس پہ ہوتا ہے تو اس پہ ان کو ڈسکاؤن 9 فیصد 10 فیصد بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ پہ ہساب سے کیا جا سکتا ہے باقی لوگ کہتے ہیں کہ سٹاک کتنا رکھا جائے ان منٹری کچھ لوگ نہیں کیتا فر اگزامپل میرا منتلی ایک فر اگزامپل ایک میڈیسن ہے فر اگزامپل یہ دیس لور ہے تو وہ میرے ساتھ فر اگزامپل سیتریزین یا دیکلوفینکس سوڈیم ہے دیکلوفینکس سوڈیم کے میرے پاس 10 ڈیز میں صرف 10 پیک نکلتے ہیں تو میں اس کو 20-30 کیوں رکھوں ٹھیک ہے تو میں اگر weekly حساب سے پروڈک مانگاؤں ایک تو میرے پاس دیکھو ایک تو cost میری نہیں آئی گی دوسری یہ ہوگی کہ میرے پاس stock بھی maintain رہے گا short expiry product میرے پاس نہیں رہے گی mall بھی جلدی نکلے گا ایک product مہینے میں دس نہیں نکل سکتی تو اس کو انہیں پچاس پچاس پیک رکھے میں تو وہ پھینکنے پڑ جاتے ہیں کبھی کیس طرح کی scene ہوتے ہیں یا کچھ لوگ اس طرح بھی طریقہ تو کیا کرنا ہے کہ پہلے تھوڑا تھوڑا stock رکھیں پھر دیکھیں customer کیسے آرہ کتنا آرہ ہے اس حساب سے اس کو manage کریں اس دن میں پر اگر دو پیک نکل رہے تو اس کو دس ہی رکھیں آٹھ دن اگر دو پیک رہے جاتے ہیں آٹھ دن پہ رہے آرہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی customer کیا ڈیمانڈ لگ رہی ہے آپ نے کیا کر رہے ہے کہ ڈیلی اگر کوئی product آتی ہے کوئی مانگ رہا ہے کہ مجھے برینڈ چاہیے ٹھیک ہے specifically وہ brand مانگ رہا ہے تو اس کو لیں 2 پیک زیادہ نہ لیں اگر دیکلو فینکس میں اگزیمپل دے رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے وہ نکل سکتا ہے نہ ہوتے alternate کر آپ نکال سکتے تو آپ 2 3 بھی مغالی کوئی فرق نہیں پڑتا اور فر اگزیمپل کوئی خاص محسوس میڈیسن ہے جیسے ہے کسی blood pressure کی میڈیسن ہے ڈیابیٹیز بھی آپ کے پاس رہے گی اور ایک اور چیز expiry جیسے control کی جاتی expiry کا ایک اور control کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر 6 منت میں ہر 6 منت کی expiry ہم نکال کے محسوس ہم نے table بنائی ہوتا ہے ایک rack ہم نے چھوڑے ہوتے جولائی تک ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آتا ہے ہم alternate کر کے اس کو دے دیتے ہیں کوئی demand آتی ہے یا کوئی اس طرح patient ہم خود سے اٹھا کے دے سکتے ہیں ہم نے کیسے نکال 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 کوئی pain کیلئے رہے نکل کوئی issue نہیں اس کا نکل جاتا کوئی اس طرح کیا کہہ سکتے ہیں کہ diabetes کی medicine ہے یا blood pressure کی medicine ہے تو اس کا تھوڑا سر difficult ہوتا ہے کہ اس کو نکال تو وہ آپ alternate کر کے پھر دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وہ brand مانگ رہے تو آپ اس کو دے سکتے convince کر سکتے ہیں بھئی ہمارے پاس اس پر discount لگا کے بھی آپ اس کو sale کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے brand اس issue نہیں ہوتا صرف generic جو مطلب important ہوتا ہے کچھ pharma companies اپنے brand جو بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ اچھی نہیں ہوتی effect اچھ نہیں ہوتا پاکستان میں چیز زیاد ہے یہاں پہ دوسرے country میں یہ چیز نہیں ہے تو وہاں پہ یہ چیز تھوڑی سی matter کرتی ہے پھر بھی بار حال اگر آپ نے چیز نکال نہیں تو یہ حساب ہوتا ہے تو پھر اگر جولائی تک ہم نے اٹھا لی ہے مئی آگے یا جون آگے ہم نے دو مہینے پہلے چیک کرنی ہے مہینے میں چیک کرنی ہے کہ ہمارے پاس کون کون سی آ رہی ہیں تو اس سے ہوتا ہے کہ جو پہ محسوس شعب ہوتی ہیں جو اچھا مال بھی دیتی ہیں اور بہت ہی اچھے مارجن پہ دیتی ہیں تو اگر بلک میں چیز لے رہے ہیں تو میں سارے پوائنٹس کلیر کی ہیں اب فارماسیس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا کیا سکتا ہے فارماسیس دو تین پوائنٹ میں بھی کلیر کرنے چاہتا ہوں کہ جو کنفیوزن ہوتی ہے کہ فارماسیس کے پاس نالیج نہیں ہوتا تو دیکھیں آپ ایکسپیرین ہوتا ہے ضرور کیونکہ پاکستان میں ادھر دیکھیں یہ تھوڑے سا برینڈ ہمیں issue نہیں آتا پاکستان میں کچرا بنا مطلب ہر کمپنی اگر دیکلو فینکس سوڈیم ہے تو ہر کمپنی بنا رہی ہے تو پاکستان میں ٹوٹل 800 سے زیادہ کمپنی ہیں تو وہ ہر سوچیں کہ صرف دیکلو فینکس سوڈیم کے پورے ریک بر جاتے تو مسئلہ یہ کہ آپ اچھے برینڈ رکھیں کچھ محسوس اچھی کمپنی کے رکھیں تو اگر کوئی محسوس مانگتا تو اس کے لیے پھر demand پر منگوائیں اور رسکرپشن آئی ہے تو ڈاکٹر نے لکھی ہے تو ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ سارا اس کے بارے میں بتا سکتا ہے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ غیر ضروری دوا لکھی ہوتی ہے تو وہ بھی فارمسز اس کو کٹ کر کے کہ انعال لیں ہاں اس کے پرحیز کیا کرنا ہے پرکنسی بھی کون سی میڈیسن سی ایک نہیں سی وہ آپ فارمسز سے پوچھ سکتے ہیں تو وہ ایک بیس طریقہ ہے تو میں آپ مشورہ یہ دوں گا کہ فارمسز کو رکھیں میں انکریس کروں گا آپ کو اگر فارمسز نہیں رکھیں گے اگر بیس ہی چلائیں گے تو ایک تو باتا دیتا ہوں سوری میں بھول گیا تھا مجھے یہ پہلے بولنا چاہیے تھا میڈیکول فارمسز میں فرق یہ ہے کہ جو میڈیکا سٹور اب کرننٹلی رولز میں یہ ہے کہ انٹیبیویٹک بہت انٹیبیویٹک ہیڈی کارٹیسون اور کنٹرول ڈرگز جو ہوتی ہیں فر ایک میڈیسن سکتے ہیں اور کچھ مطلب یہ کہ انٹیبیویٹک میڈیسن بھی کچھ اس میں سرپ بس کچھ میڈیسن ہیں پینکلر ہیں اس طرح آپ رکھ سکتے ہیں کچھ محسوس میڈیسن ہیں بس وہ رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھ انسپیکٹر بغیرہ تو آپ کو پروائیٹ کر دیں گے تو فارمیسی کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ ہر چیز رکھ سکتے ہیں کٹیگری جو ہوتی ہے وہ کٹیگری جو فارمی ہوتی ہے فارمی دکٹر فارمی سکتے ہیں وہ کٹیگری ہوتی ہے اور جو کٹیگری بھی ہوتی ہے وہ دو سال دیپلوم ہوتا ہوتا ہے اس کو اسسسٹن فارمیسی یا تکنیشن کہہ سکتے ہیں آپ فارمیسی تکنیشن اسسسٹن فارمیسی تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن پاکستان میں کانسیپ چل رہا ہے بیسکل یہ ہوتا ہے فارمیسی تکنیشن تو وہ آپ کٹیگری بھی جو تو میڈیگل سٹور کے لیے کٹیگری اے جو ہوتا ہے وہ فارمیسی کے لیے جس باقی باقی یہ ریجسٹر کا تو فارمیسی اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے مینٹین کرنے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر پھر بھی آپ کوئی question ہے تو comment کریں میں آپ کو ضرور جواب دوں گا اس کا ہر question کا answer دوں گا ہو سکتا ہے بعض چیزیں مجھ سے رہ گئی ہیں سکتا